جہاز کہاں سے ہے اس کو کون لائے اس کو لانے کا مقصد کیا تھا اتنا بڑا جہاز اتنی چھوٹی جگہ پر لینڈ کیسے ہوا ناظرین یہ ہیں جہاز کے ٹیر دنیا کا واحد جہاز ہے جس کے اندر جانے کے لیے نہ تو کسی پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی ویزے کی ضرورت پڑتی ہے جہاز کے اندر کا محول اور جہاز کے اندر کا محول کچھ ایسا ہوتا ہے جہاز کے اندر ایک بہت بڑی ال سی ڈی بھی لگی ہے یہ جہاز کے اندر کا کچھن روم ہے اور جہاز کے گیر ہوتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان فیصل آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے تو ناظرین آپ لوگ دے سکتے ہیں میرے سامنے ایک بہت بڑا پی آئی اے کا جہاز کھرا ہوا ہے لیکن میں اس وقت کسی ایڈ پورٹ پر مجود نہیں بلکہ میں اس وقت لہورچ پرجی سیاراگاہ پر مجود ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس گھرے پی آئی اے کے جہاز کی ہشری بتاؤں گا کہ یہ جہاز کہاں سے آیا اس کو کون لائیا اس کو لانے کا مقصد کیا تھا کتنے سالوں سے یہ یہاں پر کھڑا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جہاز کے اندر کا محول بھی دکھاؤں گا کہ جہاز کے اندر کا محول کیسا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جہاز کے اندر اور میں جہاز کے اندر کا پیلٹ روم بھی دکھاؤں گا کہ جہاز کے اندر کا پیلٹ روم کیسا ہوتا ہے تو ویڈیو آپ نے لازت تک دہنی ہے ویڈیو بہت امیزنگ ہے تو ناظرین بی سیون ٹو زیرو فلیٹ نمبر ہے اس جہاز کا اور یہ پاکستان کا پہلا پی آئی اے کا جہاز ہے اس جہاز کو کھرے یہاں پتی سال ہو گئے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اس جہاز نے تیس سال دنیا بر کی پرواز کی لیکن اب یہ لہورچ پرجی سیارہ گاہ پر ہمیشہ کے لئے کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس جہاز کو دیکھنے کے لئے پاکستان بار سے لاکھوں لوگ سیارہ تفریح کے لئے آتی ہیں ان لوگوں میں سے ان لوگوں کی تداز زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے کبھی جہاز دیکھا نہ ہو یا جو لوگ کبھی جہاز کا سفر نہیں کر سکتے وہ لوگ یہاں آ کر اپنے دل کی خواہش پوری کرتے ہیں جہاز کے اندر کا محول دیکھتے ہیں جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس ٹیم ایک سوال ہوگا کہ اتنا بڑا جہاز اتنی چھوٹی جگہ پر لینڈ کیسے ہوا اگر یہ یہاں پر لینڈ نہیں ہوا تو اس کو یہاں پر لائے کیسے گیا کیونکہ اتنا بڑا جہاز بائے روڑ تو لائے جا سکتا نہیں پھر یہ یہاں پر آیا کیسے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس جہاز کو یہاں پر کیسے لائے گیا سم سے پہلے اس کو کرانچی سے لہوڑ ائرپورٹ پر اتارا گیا پھر لہوڑ ائرپورٹ پر اس کے پارس کو الگ کیا گیا اس کے انجن کو الگ کیا گیا ہے اس کے پڑوں کو الگ کیا گیا اس کے ٹیروں کو الگ کیا گیا پھر ان پارس کو بائے روڑ ریٹرالیوں کی مدد سے یہاں پر پنچایا گیا اور پھر اس کے ڈانچے کو بھی بائے روڑ لائے گیا اور اس کے ڈانچے کو بائے روڑ لانے کے طرح بہت سے مشکلات پیدا ہوئی ناظرین اتنے بڑے جہاز کو بائے روڈ لانا آسان کام نہیں تھا یہ بہت بڑا چیلیج تھا اس چیلیج کو پڑا کرنے کے لیے پاکستانی واپٹا نے بوس آ دیا اور محکمہ جنگلات نے بھی بوس آ دیا اور بائے روڈ لانے کے دران اگر کہیں کوئی درخت آ جاتا تو محکمہ جنگلات اس درخت کو کارتے اگر کوئی تار آ جاتی تو پاکستانی واپٹا اس تار کو کارتے بہت سی مشکلات کے بعد اس جہاز کو یہاں پر پنچایا گیا تھا ناظرین اس جہاز کے بارے میں ایک بہت مشہور بات سننے کو ملتی ہے کہ کسی زمانے میں سیدھے سادھے شریف لوگوں کو نوسترباز بے وقوف بناتے تھے ان کو دبائی کا جونسہ دے کر لاکھوں روپے کی رقم وصول کر لیتے تھے اور ان کو اس جہاز کے اندر بٹھا کر خود فرار ہو جاتے تھے وہ بچارے سیدھے سادھے شریف لوگ دو دو گینٹے جہاز کے اندر جہاز کی پرواز کا ویٹ کرتے رہے تھے لیکن ان کو بعد میں بتایا جاتا کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا دیا گیا ہے تو اس جہاز کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ساتھ فرار بھی ہوا ہے ناظرین اس جہاز کو تب کے آرمی چیف جنرل زیاء الحق کے حکم پر لائے گیا جنرل زیاء الحق چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ جہاز کا سفن نہیں کر سکتے جہاز پر بیٹھ نہیں سکتے وہ یہاں آ کر اپنے دل کی خویش پوری کر لیں کیونکہ اس وقت میں جہاز کو دیکھنا اور جہاز کا سفر کرنا بہت مشکل تھا تو ناظرین یہ ہیں جہاز کے ٹیئر آپ لوگ دے سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے ٹیئر ہیں اور یہ سپیشل قسم کے ٹیئر ہیں یہ پاکستان میں نہیں بنتے یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے ان ٹیئروں کو تھائی لینڈ میں بنایا گیا ہے ناظرین آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جہاز کے بالکل پاس سے اوریجنلین ٹرین گزر رہی ہے اوریجنلین ٹرین میں بیٹھے مسافر بھی جہاز کو دے سکتے ہیں اوریجنلین ٹرین نے لہوچ برجی سیارہ گاہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے تو ناظرین آپ لوگوں نے جہاز کا آؤڈور تو دیکھ لیا ہے اب میں آپ لوگوں کو جہاز کا انڈور دکھاؤں گا کہ جہاز کا انڈور کیسا ہوتا ہے جہاز کے اندر کا محول کیسا ہوتا ہے تو جہاز کے اندر جانے کے لئے ہمیں ٹگٹ پرچیز کرنی پڑے گی تو ہم ٹگٹ ہوفیز جاتے ہیں اور وہاں سے ٹگٹ پرچیز کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو میں ٹگٹ کے بارے میں تھوڑی ملمات دے دوں کہ جو جہاز کے اندر جانے کی ٹگٹ ہے وہ سو رپے پر ہیٹ ہے آپ سو رپے کے ٹگٹ پرچیز کر کے جہاز کے اندر کا محول دے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے جہاز کے اندر کا پیلٹ روم بھی دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹر چارجز پی کرنے پڑیں گے وہ دو سر پیپ پر ہیڈ ٹیگٹ ہے تو وہ آپ پرچیز کر کے جہاز کے اندر کا پیلن روم بھی دے سکتی ہیں ناظرین ہم نے ٹیگٹ پرچیز کر لی ہے اور اب ہم جہاز کی طرف جاتے ہیں اور جہاز کے اندر کا آپ لوگوں کو محول دکھاتے ہیں کہ جہاز کے اندر کا محول کیسا ہوتا ہے تو ناظرین جب 1987 میں اس جہاز کا افتتاہ ہوا تھا جنرل زیاء اللہ حق کے حکم پر محمد خان چجوا نے کیا تب اس کی ٹیگٹ تین رپے تھی اور اب اس کی ٹیگٹ سو رپے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مگائی ہو چکی ہے تو ناظرین اب ہم جہاز کے اندر جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ دنیا کا واحد جہاز ہے جس کے اندر جانے کے لیے نہ تو کسی پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی ویزے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ اس جہاز کے اندر بیٹھ کر کسی بھی ملک کا سفر کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا خیالی سفر ہوگا تو ناظرین میں تو جا رہا ہوں دبائی آپ سب لوگوں کو بائی بائی ٹاٹا اس وقت میں بڑا پڑ جوش ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی جہاز کا سفر نہیں کیا جہاز کے اندر کا محول نہیں دیکھا تو اب میں جہاز کے اندر کا محول دیکھنے جا رہا ہوں اس وجہ سے میں بڑا پڑ جوش ہوں تو ناظرین آپ لوگ دے سکتے ہیں جہاز کے اندر کا محول اور جہاز کے اندر کا محول کچھ ایسا ہوتا ہے اس جہاز کے اندر دو سو پچیس مسافر سفر کر سکتے ہیں تو ناظرین جہاز کے اندر ایک بہت بڑی ال سی ڈی بھی لگی ہے تو آپ لوگ یہاں آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ موویس بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جہاز کے اندر کی سیڑ سے ہیں اور تین ایک سیٹ پڑے ہیں اور تین ایک سیٹ پڑے ہیں تو ناظرین یہ جہاز کے اندر کا کچھن روم ہے اور یہاں پر ایئر ہوسٹیز آپ لوگوں کے لیے چائے اور کھانا ریڈی کرتی ہیں تو ناظرین جہاز کے لاسٹ میں واش روم ہے لیکن اب یہ واش روم لوگ ہے ورنہ آپ لوگوں کو واش روم بھی دکھاتا میں تو ناظرین اب میں آپ لوگوں کو جہاز کے اندر کا پیلٹ روم بھی دکھاتا ہوں اور یہ ہے جہاز کے اندر کا پیلٹ روم جہاں پر پیلٹ بیٹھ کر جہاز کو کنٹرول کرتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں جدھر بھی دیکھو بٹن ہی بٹن ہے موسیقی 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 کہ یہ جہاز کے گیر ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اور میں جدر بھی دیکھتا ہوں ادھر بٹنی بٹن مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ پیلٹ کی سیٹ ہے جو جہاز کو کنٹرول کرتا ہے جو پیلٹ چلا رہا ہوتا ہے اور یہ سامنے ہینڈل ہے جسے جہاز کو موڑتا ہے اور باقی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے ایڈیا نہیں ہے کہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ ادھر جدر بھی دیکھو مجھے بٹن ہی نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو کسی بٹن کی سمجھ لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے تو ادھر کسی چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس بٹن کو کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین میں تو پہنچ چکا ہوں دبائی تو میرا سفر ہوا ادھر کمپلیٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں سامنے سارا دبائی ہے یہ اپنا لہور ہے اور لہور بھی دبائی سے کم نہیں تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی کمپلیٹ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ